نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو اگر دکھا جائے تو ایک چیز یہ پتہ لگتی ہے کہ جب بندہ کسی کے گھر پر جائے تو گھر جا کر تین مرتبہ اجازت طلب کی جائے تین مرتبہ یا تو دروازہ کھٹ کھٹ آیا جائے یا بیل بجائی جائے تین مرتبہ اجازت لی جائے اگر اندر سے جواب نہ ملے تو پھر بغیر اجازت ہمیں اندر گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے بلکہ بغیر ناراض ہوئے ہمیں واپس آ جانا چاہیے نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے اور حضور علیہ السلام نے گھر کے دروازے پر جا کر تین مرتبہ سلام کیا پہلی مرتبہ السلام علیکم فرمایا اندر سے حضرت سعید نے آہستہ آواز کے ساتھ سلام کا جواب دیا نبی پاک علیہ السلام نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو پھر حضرت سعید نے جب سنا تو آہستہ آواز کے اندر آپ نے سلام کا جواب دیا پھر تیسری مرتبہ جب سلام کیا تو حضرت سعید نے سلام کو سنا سلام کا جواب دیا مگر اتنی آہستہ آواز کے ساتھ جواب دیا کہ جیسے نارمل آواز میں جواب نہیں دیا جاتا اس سے حضور علیہ السلام سمجھے کہ حضرت سعید کسی کام میں مشغول ہوں گے اور اسی وجہ سے درست انداز میں جواب نہیں دے پا رہے لہذا نبی کریم علیہ السلام تین مرتبہ سلام کرنے کے بعد تین بار اجازت لینے کے بعد آپ واپس جانے لگے جب حضور علیہ السلام واپس جانے لگے حضرت سعید اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میں نے سلام کا جواب آہستہ اس لیے دیا تھا تاکہ آپ مجھے بار بار سلام کرے اور میں اس سے برکتیں حاصل کر سکوں کیونکہ سلام کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو یا رسول اللہ میں چاہتا تھا کہ آپ سے سلامتی کی دعائیں زیادہ حاصل کر سکوں اس لیے میں نے سلام کا جواب آہستگی کے ساتھ دیا آپ کا آنا ہمارے لیے مبارک ہے یہ صحابہ کا عشق رسول تھا یہ صحابہ کی حضور سے محبت کا ایک انداز تھا لیکن جب حضور جانے لگے تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے حضور کے دربار میں آگئے عرض کیا رسول اللہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیے کہ آپ کا آنا تو ہمارے لیے بڑا مبارک ہے